چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ اب فتوے کی زد میں آگئے ہیں فتوہ بھی کیا ایک بیان ہے جو داغ دیا گیا اور اس کے اندر ان کی جان سے متعلق سنجیدہ قسم کا ایک پلان دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر یہ ہو جائے تو ایسا کرنے والوں کو ہم ایک کروڑ روپے دیں گے اور جو تنازہ ہے وہ کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی چونکہ معاملہ بڑا سنجیدہ تھا ایک اقلیت جو غیر مسلم ہے اس کے بارے میں یہ الزام لگایا گیا کہ اس کو اپنے نظریات کی تشہیر کی کھلی اجازت دینی چاہیے وہ تمام ابزرویشنز میں نے پڑھیں اس کے بعد اس فیصلے کے حوالے سے جو لکھا گیا وہ میں نے پڑھا پھر اس کے بعد جو سپریم کورٹ کی طرف سے وضاحت آئی وہ میں نے پڑھی اور تمام جو جائیت قانون اور آئین کو سمجھنے والے ہیں جس کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نقاد بھی شامل ہے ان سے بات کی کہیں پر ہمیں کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملا جس کی بنیاد کی اوپر آپ یہ شک اور شبہ بھی ظاہر کرسکیں کہ کسی اقلیت کو ایسی اقلیت کو جو ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتی اور جس کو آئین نے اقلیت قرار دیا ہوا ہے شرن بھی ان کی کیفیت یہی ہے اس کو اجازت دی ہو کہ وہ اپنے نظریات کی تشیر ایسے کرے کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن اس غلط فہمی کو پھیلایا گیا اور باوجود اس کے کہ اس کی تردید ایک نہیں درجلوں مرتبہ کی جا چکی ہے قاضی فائزیسہ کے بارے میں بیان جاری کر دیا گیا ان کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے کہا گیا کہ ان کے سر کے اوپر ہم نے ایک کروڑ روپیہ انعام رکھ دیا اب ختم نبوت توحید کے ساتھ یہ دو بنیادی جڑے ہیں جن کو مانے بغیر کوئی مسلمان مسلمان ہوئی نہیں سکتا اور الحمدللہ تمام مسلمان جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جو کلمہ گو ہیں جو مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے ہیں ان کے ایمان کا جذب مکمل جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ ختم نبوت پر یقین کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتب النبیین جانے اور اس کے علاوہ جو عقیدہ سامنے آتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو اب اس کے اوپر تو ہر مسلمان کا اتفاق ہے ہمارا بھی اتفاق ہے ظاہر ہے مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہی ہے جو میں نے بیان کیا اور میں کوئی دینی اور شریع بات نہیں کر رہا میرے ان معاملات میں جو انٹرسٹ ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے آپ کے ہیں لیکن جو کہ پڑھنے لکھنے کا شوق ہے تو اس پسے کچھ علم اور حوالے موجود ہیں ہمارے پاس اور آئینی کیفیت بھی یہ ہے اب اس کو بنیاد بنا کر جب آپ سٹنگ چیف جسٹس کے بارے میں اس قسم کی بات کرتے ہیں تو یہ فساد برپا کرنے کے مترادف ہے وہ تمام لوگ جن کے دل ختم نبوت کے ساتھ دھڑکتے ہیں جس کے اندر تمام مسلمان شامل ہیں تمام کے تمام کلمہ گو اس کے اندر شامل ہیں ان کی آپ دلازاری کرتے ہیں ان میں سے بعض کو آپ گمراہ کرتے ہیں ہر کسی کے پاس معلومات وہ نہیں ہوتی معاملات کو جانچنے کی پٹکنے کی اور خود سے اس کے اوپر رائے قائم کرنے کی شواہد کے بنیاد کی اوپر نہ وقت ہوتا ہے نہ کبھی کبھار بعض لوگوں کے پاس صلاحیت ہوتی ہے ان کو آپ ڈائریکٹ کریں کہ جو قاضی القضاء ہیں ان کی طرف آپ چھوڑیاں تان لیں اور اس کو نہ صرف آپ اس کی تشہیر کریں بلکہ اس کو اوپر انعام بھی رکھتے ہیں اس سے زیادہ قانون اور شریعت کی آپ وائلیشن کیا سمجھیں گے یعنی جو حقیقت موجود ہی نہیں ہے اس کو حقیقت کے طور پر بیان کرنا جو ہوا نہیں ہے اس کو ہونے کا دعویٰ کرنا اور اس کی بنیاد پر کسی کے قتل کا اعتمام کروانا اور نہ صرف اعتمام کروانا بلکہ اس کی اوپر آپ ایسے بھی ڈال دیں مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ کس نے کہا ان کا تعلق کس گروپ سے ہیں فرد ہو گروپ ہو سیاسی جماعت ہو ریاست کا نمائندہ ہو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں بھی ایسی بات کرے اور بات کرے پبلک کے اندر تو ظاہر ہے اس کی اوپر قانون نے حرکت میں آنا ہے اور قانون اگر حرکت میں نہیں آتا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ہر دوسری جگہ سے اسی قسم کے بیانات فتوے کی صورت میں یا فتوے کے لبادے میں آپ کو نظر آئیں گے اور اس پاکستان کی سرزمین جہاں پر فساد کے بندوبست پہلے ہی کیے جا چکے ہیں ایسا فساد پہلے گا کہ خدا کی پناہ پھر سب ڈھونٹے پھریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ایک تو اس کو فوری طور پر روکنا چاہیے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ چونکہ یہ نہیں رکا اور کس طریقے سے سیاسی طور پر جس کو ہم عام اسطلاح میں کہتے ہیں ایسے معاملات کو ویپنائز کیا گیا یعنی ان کو آپ نے ہتھیار میں تبدیل کر دیا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایسا نقبال جیسے منسٹر جن کی سیاست سے آپ کو اتفاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جانشنے کے لیے کہ ان کے ایمان وہ اپنے ایمان کو کتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے ان کو گولی کھانی پڑی ایک ایسے شخص کے ہاتھوں جس کا ماننا یہ تھا کہ یہ لوگ دینی معاملات کی اوپر کمزور ایمان رکھتے ہیں عمران خان کی اوپر جو حملہ ہوا اس کی سیاست کو اگر آپ پرے بھی اٹھا کے رکھ دیں جو کہ آپ کو رکھنی چاہیے اگرچہ بہت مشکل ہے آج کل کے دلوں میں یہ جانتے ہوئے کہ اس کے پرپیگنڈا کس قسم کا بنایا گیا اس شخص کا اگر آپ بیان نوٹ کریں تو اس کے اندر بھی یہی انصر شامل ہے کہ اس کی تشریح میں عمران خان کیا کر رہے تھے اور اس کی نظر میں اس کی پاداش میں انہوں نے کیا کرنا تھا تو اگر آپ نے یہ دروازے کھول دیئے تو اس زمین کی اوپر کہیں پر آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں مل گی کسی کو بھی ایک شخص کو نہیں پھر ایک اگر بیان ایسا دیتا ہے تو دوسرا بھی اپنے آپ کو جید عالم بنا کر بیان دے گا اس کے خلاف پھر تیسرا ان دونوں کے خلاف دے گا اور یوں چل سو چل اور خون خرابے کا ایک ایسا بازار گرم ہوگا کہ آپ پاکستان کے موجودہ حالات کو بھول جائیں گے تو ایک تو قانون اور آئین کو اس کے اوپر حرکت میں آنا چاہیے دوسری بات یہ ہے اور یہ اب میں موجودہ جو ترازہ کھڑا کرنے کوش کی ہے اسے ہٹ کے بات کر دوسرا آپ کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اوپر سیاسی طور پر جو حملے ہیں وہ بتدریج بڑھ رہے ہیں جو ان کی ٹرولنگ ہے آپ جج صاحبان کے خط کے بارے میں تو بہت جانتے ہیں آپ جج صاحبان کے بیانات کے بارے میں تو بہت جانتے ہیں جج صاحبان جو ملک میں یا ملک سے باہر جا کر اپنی اوپر آنے والا دباؤ ہے اس کے بارے میں تو وہ خود بہت بتاتے ہیں لیکن جو حقیقت ہے کہ اس وقت اگر کسی ایک چیف جسٹس بلکہ دو ججز کے بارے میں میں کہوں گا اگر وہ کسی ٹرولنگ کی بدترین ٹرولنگ کی زد میں ہیں تو ان میں سے ایک کا نام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے دوسرے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کی ٹرولنگ ذرا کم ہے آج کل لیکن جو چیف جسٹس کی ٹرولنگ ہے پوینٹی فور سیون ان کی ٹرولنگ ہوتی ہے ان کی تظلیل کی جاتی ہے ان کے بارے میں نام لیے بغیر لیکن یہ بتاتے ہوئے کہ ہم کس کے بات کر رہے ہیں غلیظ گالیاں دی جاتی ہیں گندے الکابات سے ان کو نوازا جاتا ہے اور کسی بار کسی جج کسی بردر ججز کے گروپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ان لوگوں کو جو سرعام ایکس کیو پر آ کر یا وی لاؤگز کے اندر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ان سے پوچھیں ان کو کنٹیمٹ کا نوٹس دیں تو آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے گرد ویسے ہی سیاسی طور پر حسار تنگ کیا ہوا ہے سیاسی طور پر آپ نے ان کے اوپر حملے کیا ہوا ہے اور اب اگر کوئی ایک جلتی کی اوپر تیل کا کام کرنے والا عمل رہ گیا تھا تو اس کو اب اس بیان کے ذریعے بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کوئی ایک فرد نہیں ہے وہ چیف جسٹس ہیں پاکستان کے آپ ان کے فیصلوں سے اتفاق کریں نہ کریں آپ اس کے اندر آئینی اور قانونی جھول ڈھونڈیں اس کے بعد آپ بحث کریں لیکن یہ معاملہ اس سے آگے چلا گیا ہے تو جب آپ ان دونوں کو جوڑ کے دیکھتے ہیں تو ملک کے سیٹنگ چیف جسٹس کے خلاف اس قسم کی کیمپین ہے اور یہ یاد رکھے گا کہ اگر اس کیمپین کو نہ رکھا گیا اور میں سیاسی اور دوسری کیمپین دونوں کی بات کر رہا ہوں تو کسی چیف جسٹس اور کسی سینئر جج کا وہ بھلے یہ کہتا ہے کہ میں بڑا مقبول ہوں اور میں نے بڑے زبردست فیصلے کی ہیں اس کے لیے پاکستان کے اندر کام کرنا ناممکن ہو گیا جب جج صاحب کے بارے میں ایک ریفرنس دائر کیا تھا عمران خان نے جس کو بعد میں یہ بھی ایک عجیب انداز ہے اس کو ڈسون کر دیتے ہیں کہ میں نے تو کیا ہی نہیں عمران خان نے تو کبھی کوئی زنگی میں کام کیا ہی نہیں انہوں نے تو کبھی کسی کے بارے میں کوئی ڈیریکشن دی نہیں ہمیشہ کبھی لاو منسٹر کا مسئلہ ہوتا ہے کبھی چیف آف آرمی سٹاپ کا مسئلہ ہوتا ہے کبھی کسی ایکس ڈی جی آئے کا مسئلہ ہوتا ہے کبھی ڈی جی ایم آئے کا مسئلہ ہوتا ہے کبھی آئی بی کا مسئلہ ہوتا ہے کبھی ان کے اردگرد لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کبھی ان کے ورگرز کا مسئلہ ہوتا ہے عمران نے تو کبھی آج تک کوئی کام کیا نہیں بھارا حقیقت یہ ایک ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ جو ریت آپ ڈال رہے ہیں یہ گھوم پھر کے آپ کے گلے میں پڑے گی تو اگر کسی کا خیال ہے کہ اس قسم کے ٹیکٹکس سے آپ ایک شخص کو نشانہ بنا رہے ہیں تو یہ نشانہ وہ اپنے آپ کی طرف تان رہے ہیں اور جسٹس قاضی فائزی سر نے تو ریٹائر ہو کے چلے جانا ہے جب وہ ریٹائر ہو کے چلے جائیں گے تو جو اگلے لوگ آئیں گے ان کو خیال کرنا چاہیے کہ اس محول کے اندر وہ آپریٹ کیسے کریں گے اس قسم کے بینات کے لیے جو زبانیں چاہیے وہ ہر کسی کے پاس موجود ہیں اور ہر کوئی اس قسم کا دعویٰ کر سکتا ہے گمراہی کے لیے یا فساد پھیلانے کے لیے کوئی بڑا کام کرنا نہیں پڑتا پس کیمپینز جلانی پڑتی ہے تو ان کیمپینز سے ویسے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور جو لوگ اس کے اوپر دانت نکوس رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں ان کو اس وقت کا ڈر ہونا چاہیے جب یہ وقت ان کی طرف آئے گا اور پھر ان کو کوئی نہ ڈیفینڈ کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی ان کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہوگا ہم جیسے لوگ پھر بھی بات کر رہے ہوں گے لیکن دفاع مہیا نہیں ہوگا بہت سارے لوگ یہ ان کو ریمائن کروائیں گے کہ ہم آپ کو کہا کرتے تھے کہ ایسا نہ کریں آپ اس وقت خوش ہوتے تھے اور اب آپ ہاتھ سر پر رکھ کے رو رہے ہیں تو اب آپ روئیں